ایک اگر شخص عبادت کی لائزن سے ذرا کمزور ہونا اور آخر وہ سخی ہو تو اللہ رب العزت کو سخی بھسند گئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب کو قتل کر سامری کو چھوڑو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ جس کی وجہ سے سب شرک میں پڑ گئے اس بچڑے کی ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں اسی کو سامری کو چھوڑ دوں اور باقی سب کو قتل کروں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ سامری سخی ہے اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ ہماری جو باتیں ہیں دین کی اللہ کی زندگی گزارنے کی باتیں یہ آپ لوگ سنیں اور اپنی زندگی میں اگر ایک انسان کی بھی زندگی ان باتوں سے بدل گی نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بس اللہ نے نا سن لی میری تو آج یہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ میرے بڑے ہی قابل احترام اور میں ان سے بڑی انسپائر ہوں مفتی حسان ادری صاحب اسلام علیکم اس کے ساتھ ہیں ہمارے محمد حارس قریشی صاحب جو لائف کوچ ٹائم لینڈر سے ہیں اور ریکنسلٹنسی کرتے ہیں سلام علیکم اور ان کے ساتھ ہیں محمد آسف رزا جو کہ سویل سرویسز اکیڈمی میڈیکل سیکشن کے ہیڈ ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنے سارے لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں چونکہ ایس بھی لائک فی ایرز کہ میں دین کی طرف آئی بہت پڑا لیکن جو باتیں جو تجربات جو زندگی آپ لوگ کی گزری ہے دین میں وہ شاید میں ابھی بہت پیچھے اس سے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حقائق جاننا چاہتے ہیں آج کل پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے آج کل ہر انسان اندھے واہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے لوٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اسائشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے نہ اس کو اس میں کوئی دین کی سمجھ آتی ہے نہ دنیا کی نہ رشتوں کی اس کو صرف پیسہ چاہیے اور اس میں کچھ حد تک ہمارے ڈراموں کا بھی قصور ہے کہ ہمارے جو ڈرامے ہوتے ہیں اس کے اندرے گریب انسان جو ہے وہ رات و رات ایک میریکل سے امیر ہو جاتا ہے کسی کے نام کوئی پیسے کر جاتا ہے کوئی کرمنل بن جاتا ہے بہت سمہاؤ لگیٹریز اور ہیروز کو اس طرح سے کیا جا رہے ہیں اس وجہ سے پورا مہاشرہ جو ہے نا وہ پیسے کمانے کے چکر میں ہے تو آج میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم امیر کیسے بن سکتے ہیں ہم دین پر چلتے ہوئے امارت ہمارے پاس کیسے آ سکیے آج کل رمضان بھی چل رہا ہے تو رمضان میں کروڑ پتی لکھ پتی تو پرانا زمانہ رہ گئے اب تو کروڑ پتی بھی ختم ہو گیا اب تو عرب پتی پر بات آ گیا تو عرب پتی کیسے بنا جائے تو مفتی حسان صاحب آپ سے پہلے میں پوستن کروں گی کہ کیسے عرب پتی بن سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ابھی میں آپ نے اتنا خوبصور پرورم منقر فرمایا یہ بڑا امپورنٹ ٹاپک ہے دولدمنٹ کیسے بنا جائے پہلے تو اپنی ترجیحات ہم سب اس چیز کو پرکیں ملازم فرمائیں کہ ہمیں جو رزق دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے یہ کیا ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں پہلی بات دوئیے اور اللہ کی دیئے ہوئے رزق میں سے ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہم مال ہے کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے فرما تیا لِللہِ مِرَاسُ سَمَاؤُ عَاطِبُ وَمَعْفِجَاتِ زمین و آسمان میں جو مِرَاس ہے نا یہ صرف اللہ کیلئے ہیں اچھا ایک حدیث سناؤں گا وہ حدیث ہمارے تمام ایسپیکٹ کو جو ہے نا وہ پورا کرے گی اللہ کے نبی حساس صاحب کا یہ فرمانے عالی شان ہے کہ تمہیں جو رزق دی جائے جاتا ہے تمہارے زعفہ کی وجہ سے جائے جاتا ہے زعفہ مطلب جو کمزور درجے کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق دی جائے جاتا ہے اگر بندے کوئی سمجھ میں آتے ہیں میرا مال کے اندر کوئی ذاتی تصرف نہیں ہے وہ اللہ کا دیا مال ہے اور دوسری بات یہ کہ سب سے بہترین دیا جانے والا صدقہ جو ہے نا وہ رمضان میں ہیں تو رمضان تو مہینہ ہے خرچ کرنے کا غم گساری کا اور محبت کا چاہت کا اور پھر اپنے رحمی رشتوں کو اپنانے کا اور اس حوالے سے ایک بندہ چاہتا ہے نا دو چیزیں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری عمر بڑھے میری ایج بڑھے اور میرا رزق بڑھے تو اللہ کے نبی نے اس کا ایک جملے میں حل بتایا کہ وہ سیلہ رحمی کرے اور سیلہ رحمی کا سب سے پہلا حق دار آپ کے ماباپ اور آپ کی بیوی ہے جی حارس صاحب آپ بتائیے کہ اگر کسی نے کروڑ پتی اور پتی بننا ہے وہ کیا کریں اس سے پہلے تو فسر فرل کے اگر ہم کنات اختیار کریں اور اسراف سے بچیں ہمارے معاشرے میں آج کل اسراف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جہاں پہ دس روپے میں خرچ کرنے ہے وہاں سو روپے میں شادی بیعہ دیکھ لیں اور رسومات دیکھ لیں اس سے بھی رسک میں کمی ہو جاتی ہے جی بلکل اس سے رسک میں کمی ہوتی ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف فرضی کرتے ہیں آپ زیادہ شو آف کرتے ہیں آپ کو نظر لگتی ہے نظر تو حق ہے سچ ہے اور آپ اسراف کے زمبے میں آجاتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں جو کہ اسراف کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم سقاوت سقاوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعقید فرمایا ہے فرمایا کہ ایک اگر شخص عبادت کی لائم سے زیادہ کمزور ہو اور اخر وہ سخی ہو تو اللہ رب العزت کو سخی بسند ہے اچھا عبادت سے بھی زیادہ سخی پسند ہے سخی سخی پسند ہے اور جیسے ایک آقیہ میں آپ سے ذکر کروں کہ سامری تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جادوگر تھا اس نے بچڑا بنایا موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے جاتے تھے وہ کوہیتور پہ اللہ پاک سے ہم کلام ہونے گئے پیچھے اس نے بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پوجہ پہ لگا دے جب موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے واپس آئے تو یہ سب معاملہ دیکھا تو بہت غصہ ہوئے دیکھیں حضرت آرین سے تو جس تو گریبہ بھی ہو گئے کہ تمہیں میں چھوڑ کے گیا تم نے یہ کیا ہو گیا تو اللہ رب العزت سے شکایت کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب کو قتل کریں سامری کو چھوڑو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ جس کی وجہ سے سب شرک میں پڑ گئے اس بچڑے ہی ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں اسی کو سامری کو چھوڑ دوں اور باقی سب کو قتل کروں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ سامری سخیر مجھے ابھی لوگوں کو اس سے اور فائدہ پہنچانا ہے میں اسے موت کے بعد خود لیمٹ لوں گا اس کو ابھی میں دنیا میں مولد دینا چاہوں جی جی آسف صاحب آپ بتائیے میں ویسے پہلے اس کے اوپر ایک question اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دولت کیسے بڑھائیں کون سی دولت کون سی دولت وہ یہ جو بنگالی بابا کروڑوں روپے آپ ظالم ہیں وہ آپ کے قدموں میں اور خود بچارہ بیٹھا ہوتا ہے کسی ٹاٹ کے اوپر اور لوگوں کو نا رب پتی بنانے کی طریقے بتا رہا تھا لیکن دین میں لیکن آج کل کی ایک ضرورت ہے آج کل کی ہم مانیں گے کہ ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ٹھیک ایسا ہیار ہے جس میں لوگوں کو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی فرق پڑھا ہے جو نہیں پڑھتا تھا تھوڑی بات سنتے تھا اچھا پیٹرول مہنگ ہوگی کوئی بات نہیں پڑھتا تھا اب فرق پڑھتا ہے تو آپ دولت بڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ کیا کریں جو دنیاوی دولت بتانا اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ حضرت وہی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہی مفلس ہوگا تو حضور نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت والے دن کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لئے کچھ نہیں ہوگا مال و دولت نہیں ہے تو اس لئے یعنی مسلمان کی نظر کس چیز پہ ہونی چاہیے مسلمان کی نظر اس بات پہ ہونی چاہیے جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ دو ایسپیکٹ ہیں ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیکھیں دولت کیا فتنہ ہے یعنی اچھی چیز ہے اتر ایک قویسٹن گروہی مجھے انہوں نے ایک دفعہ ایک حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ نے یعنی آپ شاید زرار بھائی نے بتائی تھی کہ ایک مالدار صحافی ایک مفلس صحابی سے ایک مالدار صحابی ایک مفلس صحابی سے بہتر ہے تو ایسی کوئی حدیث ہے جی بالکل حدیث کا تو مجھے اس کا معلوم نہیں ہے لیکن یہ پرنسیپلی یہ بات کسی حد تک جو جسٹیفائیڈ لگتی ہے لیکن میں اس میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں جو مال ہے مال کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے مال ہونا چاہیے اور حضور اقدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فقر سے پناہ مانگی ہے اگرچہ حضور اقدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فقر اختیاری تھا ان کا استراری نہیں تھا یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے پیسے بہت آتے تھے لیکن حضور اقدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پیسے رہنے ہی نہیں دیتے تھے وہ سخاوت کر دیتے تھے تو حضور کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا اور حضور نے فقر سے پناہ مانگی ہے اس وجہ سے کہ فقر کفر تک لے جاتا ہے تو پیسے کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے پیسہ ضروری آتی ہے زندگی کے لیے ضروری ہے بلکل ہونا چاہیے لیکن پیسہ فتنہ نہ بن جائے اس بات کو دیکھنا ہے ہم نے تو دو پہلو دیکھنا ہے ایک پہلو یہ جیسے حضرت نے کہا کہ ایک تو اس پہلو کی طرف سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اعمال کو زیادہ کیسے کریں اپنے غیر ضروری اخراجات کو بچا کر ایک پہلو تو یہ ہے اسراف سے بچ کر جس طرح دین نے کہا ہے جس جگہ پہ کہا ہے اس جگہ پہ خرچ کریں جس جگہ پہ دین نے منع کیا اس جگہ پہ خرچ نہ کریں تو اسراف سے بچیں غیر ضروری چیزوں کے اندر انڈلج نہ ہوں تو ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی دولت کو یعنی ایک تو اسراف سے بچ گئے اور دوسرا اس میں اضافہ کیسے کریں تو وہ جو دوسرا اضافہ کرنے والا پہلو ہے وہ یہ کہ اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کو غنی کریں دوسروں کو غنی بنائیں یعنی دوسروں کو بھی اسی طرح کا اپنے لیول تک لانے کی کوشش کریں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بنا دے گا اس لیے بلکل اپ لفٹ کرے گا اس لیے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے ایمان تھا نا اصل میں ان کا ان کا یقین تھا کہ جو حضور نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باتیں بتائی ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی تو انہوں نے صدقہ کیا تو صدقہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور صدقہ کرنے کے بعد انتظار کرتے رہے کہ اب اس صدقہ کا کوئی بدلہ ضرور آنا ہے اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا جو تھا وہ کوئی فقیر آیا اس کو صدقہ کر دیا تو اب بیٹھ گئے کہ بھی میرے پاس کوئی نہ کوئی اس کا بدلہ ضرور آنا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو آنا ہی آنا ہے ایک کے بدلے دو چیزیں آئیں انہوں نے کہا نہیں یہ میرے لیے نہیں یہ میری ہے ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں ایک کے بدلے دس آئیں گی تو میری ہوں گی ایک کے بدلے ایک میری ہے ہی نہیں ہے یہ میری نہیں ہے یہ کسی اور کی چیز ہوگی تو بہرحال ایک کے بدلے اللہ نے پھر دس ان تک پہنچائیں تو انہوں نے کہا یہ ہے میری اصل میں میرا کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا کہ میں آپ کو دوں گا بڑھ کر دوں گا بڑھا کر دوں گا یو ضائف کا لفظ آتا ہے بڑھا کر دوں گا اضافہ کر کے دوں گا ملٹیپلائی کر کے دوں گا تو یہ غلط نہیں ہو سکتا لیکن وہ تب ہوگا جب آپ دوسروں کو اسی طرح کا بنانے کی کوشش کریں گے جس طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہیں یا کم از کم ان کی لائف کو سودن تو کریں کم از کم اتنا تو کریں کہ ان کی لائف تھوڑی سی سکون میں آیا بیکس بہت کم ان کی کوش روم کریں ڈایک نے دون گا ہوژا کرتون لازیدن نکم ہوژا کرتون لازیدن نکم ڈاک فرطا است así ڈاک ذیا ہے اس جب ہم سکаств tracking جو، میجے دو گچے состав جدبر ک felt cake کو پھائم要 selecting کنک ساکتا ہے کھ ساس کنیل سکتا آگے تھوڑا سے دور جائیں تو ایک بچہ ہے اس پس پورا کیک اس کا ایک سلائس کم ہے وہ اداس ہے کہ میں پس ایک سلائس کم کیوں ہے تو یہ چیزیں ہمیں ہمیں ایز ای نشن سیکھنی چاہیے کہ ہم وہ ایک سلائس میں خوش رہیں ہمارے پس پورا کیک ہوتا ہے ایک سلائس کم ہوتا ہے میں بتاؤں کہ میں عمرہ کے ساتھ بھی بہت وقت گزارتی کیونکہ فیملی اور میرے جو جاننے والے ہیں وہ سارے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں اور گریبوں میں بھی اللہ نے مجھے وقت دیا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ گریبوں کو تھوڑی سی مل جاتی ہیں وہ بڑے خوش رہتے ہیں اور امیروں کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ ہماری ایک جاننے والی ہیں ان کے بعد آپ سوچے کہ عربوں کی جائداد ہے ان کی عمر ہے کوئی میرے حال ہے ایٹی سکس ایٹی سیونیئرز وہ ہزمن ان وائف جب آتے وہ فلانا پلوٹ جو ہے اس میں بڑا نقصان ہو گیا وہ فلانا مجھے نہیں ملا سب سے پہلی بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کے ساتھ ساتھ شکر کرنا اس میں رہنا وہ بھی آپ کے مال کو بڑھاتا ہے تو اگر کسی انسان نے ایک بندہ ہے اس کے پاس خانہ ایک وقتہ پڑا ہے وہ خانہ اس نے دے دیا غریبتی ہے اب وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے میرے پاس دس روٹیاں نہیں آئیں آج کل کے لوگ تو پھر یہ بھی کریں گے تو وہ اللہ سے شکایت کرے گا کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اسباب کے درجے میں تو ہم دے دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اسباب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ لٹا دو کچھ اپنے لیے بھی رکھو ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو انسان حدیث آپ کے سامنے کوٹ کروں گا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال حدیث میں آتا ہے انسان کے مال میں صرف دو بڑے بڑے تصروف ہیں وہ کیا ہے کہ جو انسان اچھے سے اچھا کھائے اچھے سے اچھا کھائے پیزا کھائے برگر کھائے شوارما کھائے روٹی کھائے آخر ورڈ ورڈ ڈمپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر جتنا اچھا مرضی لباس پہلے چاہے جے دوٹس کا پہنے ملے گا جتنا آپ لگائیں گے کیوں حریص صاحب مالدار ہونے کا طریقہ میانہ روی اختیار کی جائے میانہ روی سے دو طرح سے آپ ایک تو فروٹ لے سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آئے تو آپ کے پاس جتنا آپ کو خرچ کرنا ہے آپ وہ خرچ کریں اور پھر باقی وہ آپ زیادہ کوشش کریں کہ لوگوں کو اپلفٹ کریں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا سسٹرہ جو ہم زکاة دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی زکاة زیادہ بن رہی ہے جس لائک ایک کروڑ پر زکاة دینی ہے تو وہ پچاس لوگوں کو ایک کروڑ بانٹ دے دیں نہ ان کا کچھ بھلا ہوتا ہے اس کی تو زکاة ہو جاتی ہے لیکن ان کا ویسے بھلا نہیں ہو پاتا جیسے ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کاروبار اسٹابلش کر کے ان کو اچھا وہ ساری زکاة جو ہے وہ ایک بندے کے بزنس پر لگا دی جائے and that is allowed چار چار ہزار روپے وہ اگلے بنگلے پہ جا کے مانگتا ہے پھر وہ اگلے بنگلے پہ جا کے مانگتا ہے تو اس طرح سے اپنی یعنی کہ ویلڈ کی ڈسٹریبیوشن کی جائے امی کے بلی اللہ نے ہمیں اکل دی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا حالات ہیں جو آج کل ریسیشن ہے کیا حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے اچھے خاصے سفید پوش لو کل میرے پاس میرے ایک دوست کا فون آیا ڈاک صاحب اور وہ مجھے یہ کہتا ہے حریص بھائی میں اس وقت زکاة کا مصطحق میرا دوست گاڑیوں کا کام کرنے والا حریص بھائی میرا کمیشن پورا نہیں اپا رہا میں اس وقت زکاة کا مصطحق آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ویلڈی سفید پوش لو کھاتا بھی کوئی اسے زکاة کیا وہ کوئی اسے مانگے جا کے وہ الٹا دینے پر مجبور ہو جائے اتنا ریسیشن آم ہو چکا ہے تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے خرچے کھوڑے سے کم کر کے اپنی لنگجریز کم کر کے چار دفعہ کھانے کھانے ہوتل میں نہیں جائیں دو دفعہ چلے جائیں ان پیسوں کو بچا کے غریبوں کی مدد کریں ان کو اپلیفٹ کریں ان کو اپنے پیاروں پر کھٹیں یہ ایسے صدقہ جو سب سے زیادہ اللہ کو پیارہ لگتا ہے جس سے انسان کی دولت سب سے زیادہ بڑھتی ہے دیکھیں میں کہوں گی نہ اللہ کو پیارہ لگتا ہے تو دو لوگ سنیں گے کہوں گی نہ دولت بڑھتی ہے تو بیس لوگ سنیں گے تو ایسا کون صدقہ جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لئے دیا جائے دوسری بات ایک اور مولنا روم فرمایا کرتے تھے کشتی کے چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے انسان کے چلنے کے لیے مال کی ضرورت ہے یعنی مال چاہیے مال نہیں ہوگا تو انسان کیسے چلے گا کشتی کیسے چلے گی پانی نہیں ہوگا تو لیکن تباہی تب ہوتی ہے جب وہ والا پانی کشتی کے اندر آ جائے جب دولت ہمارے اندر سم آ جائے گی ہرس اور حوث کے لیول پر آ جائے گی تب دولت کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہوتا تب نجائز بنتا ہے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں اور اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں بڑھانے کا طریقہ وہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کا خیال کرنے دولت اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بڑھا کر دوں گا شکر تو لازمی ہے شکر کرنے سے ہی دولت بڑھتی ہے یہ شکر کا بھی ذکر آیا ہے کہیں روایات میں کہ شکر کرنے سے دولت بڑھتی ہے اور ویسے بھی شکر کیوں نہ کیا جائے وہ دو دولت ہمیں ملی ہے وہ کیا ہمارے بلبوتے پہ ملی ہے ہمارے بلبوتے پہ نہیں ملی وہ اللہ کا فضل ہے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بلبوتے پہ ملی ہے تو تو شکر نہیں ہے شکر کس بات کرتے ہیں وہ تو ہم نے حمد کیا تو ملی ہے تو ہم نے ہماری حمد کی وجہ سے نہیں ملی وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملی ہے وہ جو اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے کسی اور کو بھی دے سکتا تھا وہ ہمیں دے دی ہے تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا تب شکر ادا ہوگا جب ہمارا کانسپٹ کلیر ہوگا کہ یہ جو سب کچھ ملا ہے یہ ہمیں اپنے بازوں کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملا ہے اور پھر جب عملی شکر تو بلکہ یہ بھی ہے نا کہ آپ جب چاریٹی کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں تو یہ عملی شکر ہے اس کا یہ بات کرنے لگا تھا کہ یہی بات کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میری نہیں ہیں وہ تو اللہ نے فضل کیا مجھے ملی ہے تو پھر جس طرح اس نے کہا ہے اس طرح خرچ کرنی ہے نا پھر اس نے کہا ہے صدقہ کرنا ہے تو صدقہ کریں گے حضور اگدہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی بات ہو رہی تھی حضور اگدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے ایک حدیث شریف میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اگدہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے اندر ان کے سخاوات تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا اس طرح ان کی سخاوت تیز چلا کرتی تھی رمضان کے دنوں میں اس لہ دار بارش یا تیز ہوا کا ریح کا لفظ آتا ہے تو یعنی ہوا بہت تیز چل رہی ہو جیسے تھنڈی پیاری ہوا تیز چل رہی ہو تو اس طرح سخاوت ہو جاتی تھی تو حضور اگدہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخاوت کرتے تھے اور صحابہ سخاوت کرتے تھے تو یہ یعنی ہمیں کیا ہوا کہ ہم وہ کام نہ کریں تو ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ان کی محبت میں ان کے عشق میں جہاں وہ جانے دینے والے ہیں اور مالوں کے اوپر جہاں وہ سام بن کے بیٹھے ہوئے تو دوسری بات یہ کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ بات یہ کہیں گے کہ جی مال بڑے گا تو وہ ہم طریقہ بتائیں کہ مال کیسے بڑے گا تو مال ایسے ہی بڑے گا جو ہم بات پہلے بھی کر چکے کہ مال کو بڑھانے کا اللہ کے ہاں جو مقبول طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہے کہ دوسروں کے خدمت کریں اسی مال سے دوسروں کا حق ادا کریں وہ دوسروں کا حق ہے جو آپ کے مال کے اندر ہے یہ بھی ایک روایت یہاں آتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی شاید غالباً یہ آیت ہے کہ دوسروں کا حق ہے یہ مال کے اندر آپ کا دوسروں کا حق ہے یعنی کہ اللہ نے حق رکھا ہے آپ کا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور حبا کو سوت کو کم کرتا ہے یہ واضح آیت ہے یعنی جس نے اپنا مال بڑھانا ہے اور ایک اور بھی ہے جب آپ نے صدقہ شروع کرنا ہے تو پہلے اپنے گردیر لگیں حدیث پاک ہے حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ پوچھا صحابہ نے کون سے تمہیں جو تم اپنے اہل و ایال میں خرچ کریں بہترین صدقہ پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جو امت کی ضروریات ہے جہاں پہ امت مظلوم ہے وہاں پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ اچھا ایک اور قویسٹن بلکل میرے ذہن میں اپنی ذات کے بارے میں آیا کہ سمٹائنز ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں لیکن ان کو زکاة نہیں لگتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر ہے لیکن گھر میں فاقی ہو رہے ہیں گھر ہے اپنا گھر ہے لیکن گھر میں فاقی ہو رہے ہیں اور اپرینٹلی جو زکاة کا ہے وہ اس کے اگر پورے نہیں آتے تو کیا ان کی مدد کرنی چاہیے یا انہیں چھوڑ دینا چاہیے جو کوئیسٹن آپ کا سمجھا ہوں وہ یہ کہ اپرینٹلی تو یہی لگتا ہے کہ ان کو شاید زکاة نہیں لگتی لیکن وہ آگے آپ سے کہے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں خرچہ نہیں چال رہا اور مجھے کچھ دیا جائے تا کہ میں اپنے بچوں کا یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں تو زکاة کے حوالے سے کلیر کٹ رولز ہیں وہ رولز ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے ورنہ زکاة ادا نہیں ہوگی آپ صدقے سے جیسے مرضی کر دیں اچھا زکاة کی جو سپیسیفک رولز ہیں اس کے علاوہ زکاة ادا نہیں ہوگی ان کو صدقہ دے سکتے ہیں آپ صدقہ دیں ان کو بالکل صدقہ دیں جیسے آپ اپنے صحیح مال میں سے صدقہ دیں زکاة تو مال کی محل کو چہل ہے آپ اپنے جو اصلی مال ہے اس میں سے وہ جو زکاة ہیں وہ آپ کسی کے احسان نہیں کر رہے وہ آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے وہ تو اللہ تعالی نے آپ کے اگر فرض کی ہے وہ تو نکالنی ہے آپ نے وہ مال کی محل کچھ اہل ہے وہ نکالنی ہی نکالنی ہے لیکن آپ جو احسان کریں گے کسی کے اگر تو وہ صدقہ دے کر کریں گے یعنی اپنی طرف سے جو پیسے آپ کے زکاة کے علاوہ ہیں وہ اس کو دیں اور اس کے ساتھ اس کی مددSilکت کر دیں جب ہے کہ ڈاٹری سب نے زکاة کوئی بیان کے لئے ممکنو سا طول ایت کے لئے ت Lot's Souré Tohba آیت نمبر 60 میں آٹھ نمبر 60 سا آیت نمبر 60 ساتھ نمبر 60 باشی امیر واجبات جن کے پانے میں کہا کہ ان کو دینے ہی دینے جو آپ کی مال کی میل کو چاہتے ہیں اور میں اپنے پروریم کے توسط سے بہت بڑے بزرگ کا قول سننا چاہتا ہوں وہ قول ہم سب کی بہت بڑی موٹیویشن ہے دیکھیں قرآن حدیث اپنی جگہ اپنی جگہ اک مسلمہ حقیقت ہے اس کا انکار نہیں لیکن ایک بزرگ جو قرآن و حدیث کی قصورتی کو رکھ کر سامنے ایک بات کہہ رہے ہیں اور اپنی تجربات کی زندگی کے زندگی کے تجربات کی روشنی میں گزار کر ایک بات کہہ رہے ہیں وہ بات بھی ہمارے لئے حجت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو بندوں کی بڑی تلاش کی ایک وہ جس نے ظلم کیا ہوں اور اللہ کے کہہ سے بچا ہوں اور ایک وہ جس نے اللہ کے راستے میں مال خرج کیا ہوں وہ غریب ہوا ہوں ماشاءاللہ کی جاری بات ہے لیکن قرآن و حدیث تو ہمارے لئے ٹھوڑتی ہے نا ایک بزرگ کا قول آپ دیکھیں زندگی کے تجربات جنہوں نے ڈالی سفید کر لی وہ فرماتے ہیں بہت بڑے بزرگ کے نام زمین نہیں آرہا ان کا یہ قول یہ بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے لیکن اکسے لوگ نا مجھ سے ہاری صاحب لوگ مجھ سے پتے کیا پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نام ملوں گے کرپ پولکیشنز ہوتے ہیں ہاری صاحب کی عاشی کرتے ہیں اور انڈ ٹک بھی جانا وہ پارٹی کرتے کرتے مر جاتے ہیں تو ان کے دنیا میں حساب جنے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے دیکھیں اللہ رب العزت جو دل پہ عذاب بھیج رہے ہیں وہ تو کسی کو نظر نہیں آرہا وہ جو ان کو نین نہیں آرہی وہ کسی کو نظر نہیں آرہی نہ وہ شو آف کرتے ہیں اس لئے ان کا تو سارا کھیل ہی ختم ہو جائے رہا اور جو ان کے اولاد ان سے باغی ہوئی ہے وہ تو کسی کو نظر نہیں آرہی اور جو پھر آگے یعنی کہ ان کی نسلوں میں جو برائی آم ہوتی ہے پھر ان کے کیے دھرے گا جو وہ ان کی نسلیں کاٹتی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آرہا تو عذاب آتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمہن القلوب ہرگز نہیں پاسکتے دلوں کا چین سوائے ہماری یاد کے اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک تو دلوں کا چخون اور چین اتوینان برکت خوشیاں تو ہیں ہی صرف دین میں اس لئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سوائے ہماری یاد کے پاہی نہیں سکتے گئیں تو یہ جتنی بدماشیاں اور یہ شرارتیں وہ لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ظلم اور ستم کر رہے ہیں ہم آپ کے سب کے سامنے ہیں کہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں سب کے سامنے جو چیزیں معاشرے میں اس وقت ہو رہی ہیں تو وہ اللہ رب العزت ان کے سامنے لاتا ہے ایسی بات ہیں آسف صاحب آپ سے بھی آخری قویسٹن وہ یہ ہے کہ آج ہم ایک میں گلاس دل آکے رکھ دوں اور میں کہوں اس میں دس رو پر ڈالو سو رو پر ملیں گے سو ڈالو ہزار ملیں گے اسے لائن لگ جے گی سب لوگ آئیں گے وہ گلاس کو اس میں ڈال ڈال کے نکال جاؤں گے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دس گناہ دوں گا ہم لوگ نہیں مانتے تو اپنے دل کو اس طرف کیسے لے کر آئیں دیکھیں یہ تو بات ہے ایمان کی اور ایمان اگر ہوگا ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہوگی اسی طرح حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی وہ ٹھیک ہے یہ ایمان کی بات ہے وہ جو اس بزرگ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ واقعہ اصل میں اس ایمان کو بتا رہا ہے جو اس کا اپنا ایمان تھا جب اس طرح کا ایمان پکا ہوگا تو وہ دس ہوں گے یہ ہو نہیں سکتا وہ دس نہ ہوں لیکن بظاہر ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے تو اس کی ایک میں آپ کو توجیب بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ جیسے دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب صد کے دل سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو راد نہیں کرتا راد نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دعا کی آپ نے کہا کہ مجھے کل گاڑی مل جائے تو صد کے دل سے کی اور آپ کو ضرورت بھی تھی تو اللہ تعالیٰ واقعہ آپ کو گاڑی دے دے یہ نہیں ہے یہ راد نہ کرنا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یعنی یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو واقعہ ہی گاڑی دے دے گا پھر تو آپ کو بظاہر نظر آ جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز دے گا جو آپ کو نظر نہیں آ رہی یا پھر یہ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں عجر دے گا وہ دعا رد نہیں ہوئی وہ کہیں نہ کہیں سنبھال کے رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت خوبصورت بات آپ کا بہت شکریہ میں نے پھر بہت کچھ سیکھا آپ سے اور مجھے امید ہے کہ لوگوں نے بھی بڑا کچھ سیکھا ہوگا اور اللہ ہم سب کو اللہ کی راہ میں جنت جہنم تو میں بڑا لیٹ سوچتی ہوں مجھے تو نہ پتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے میں بہت اللہ کے راہ میں خرش کرتی ہوں اور مجھے جنت نہیں ہوتی نہ مجھے اور مال سے ہوتا ہے میرے ذہن میں ہوتا ہے میرا اللہ خوش ہو جائے جیسے ہمیں جسے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے کسی کو ریڈ کلر پسند ہے ہم ریڈ پہننا شروع ہو جاتے ہیں تو میرے اللہ کو صدقہ خراعات یہ چیزیں بڑی پسند ہیں تو میں ہمیشہ خوش کرتی ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو اور اللہ ہم سب سے راضی ہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کی باتوں کو نہ صرف سنیں گے بلکہ اپنی زندگی میں ان کو پریکٹیکلی بھی اپنائیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ